بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بیک سپیشلیسٹ یوٹیوب پیج پہ خوش آمدید کرتا ہوں دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ دوستوں کے سامنے ہی ایک شہزادہ ہم نے تیار کال لی ہے ہنڈا سی جی ونٹ فیف دوہزار تیرہ موڈل ہے فسٹ یورو ٹکنالوجی موٹرو بائیک ہے اور اس کا مکمل ریسٹور کیا گیا ہے انجن کا بھی کام کیا گیا ہے مکمل ریویڈ کیا گیا ہے اور باقی بڑی وائس بھی جس میں پینٹ بٹھی پینٹ کیڈی ایم بفنگ زنگ کا کام بھی مکمل پروسیس کیا گیا ہے تو دوستو اس کا مکمل ڈیپلی ہم ریویو کریں گے اور ریویو کے اندر دوستوں کو بتا ہے کہ کونسی چیز نیو اور کونسی چیز کو ریسٹور کیا گیا ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کا ریویو سب سے پہلے دوستوں میں اس کے فرنٹ ہیسے سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا سب دوستوں کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دوستو جو اس کا فرنٹ ڈرم ہے فرنٹ پلیٹ ہے یہ اس کی اپنی جینین ہے فرنٹ سپوکس چینج ہے ریم چینج ہے ٹیٹیوب چینج ہے بریکشو چینج ہے اور فرنٹ شاکس جینین بھی چینج ہے فرنٹ موڈرگارڈ بھی چینج ہے اس کا تھیکے دوستو اب اس کی کیبلوں کی بات کرتے ہیں تو میٹر اینڈ بریک کیبل یہ بھی اس کی نیو جینین انسٹال کی گئی ہے انڈر سیٹ گلاس بھی نیو انسٹال کیے گئے ہیں اور اس کا جو فرنٹ لوگو ہے یہ بھی جینین نیو لگایا گیا ہے اور ہیڈ لائٹ بھی جینین نیو لگایا گیا ہے انڈیکیٹرز لگایا گیا ہے میٹر اس کا نیو انسٹال کیا گیا ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں کان کی تو کان اس کے نیو انسٹال کیے گئے ہیں دوستو اور اس کے بعد اس کی ویرنگ اس کی جینی نیو انسٹال کی گئی ہے اور پینٹ کی کالٹی دوستو چیک کریں اب ہم بات کرتے ہیں ہینڈل بریج کی ہینڈل بریج اس کی اپنی ہے اسی کو بف کی گئی ہے اور ہینڈل اس کا نیو انسٹال کیا گیا ہے گرپ اسمبلی سیٹ نیو انسٹال کیے گئے ہیں اور سیڈ میرر بھی اس کے نیو انسٹال کیے گئے ہیں میٹر کا ذکر کر چکا ہوں فائی پیس سوچ کٹ مکمل جس کو کی سیٹ کہتے ہیں کی سیٹ کے اندر کیا کیا ہوتے دوستو مین چابی سوچ ہے فیول ٹینک کیس ڈھکن ہے اور اس کے بعد اس کا سیڈ لاکھ ہے اور ٹاپا کے دو لاکھ ہے یہ پوری کٹ ہوتی ہے ہینڈل کون سیٹ نیو انسٹال کیا گیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں فیول ٹینک کیس کے فیول ٹینک کیس جینین ایٹلیس ہنڈا کے اوریجنل انسٹال کیا گیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں فیول کاک کی فیول کاک نیو لگایا گیا ہے اور فیول پیپ بھی نیو لگایا گیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں دوستو انجن کے مطالق تو جو انجن کے اندر ورک کیا گیا وہ میں بتانا چاہوں گا دوستو اس کا کون راڈ ویٹ بیرنگ کیم سپروکٹ کیم کے بوشز راکر راکر پین فل جین کٹ اور اس کے وال وال گئر سیٹیں سیلیں پچھ راڈ راکر یہ ساری چیزیں نیو انسٹرال کی گئی ہیں دوستو اور کلچ باکس نیو ہے کلچ پروکٹ نیو ہے پرسمیشن نیو ہے اور ہر چیز یہ بلکل ہی جینین سمان کے ساتھ اس کو مکمل تیار کیا گیا ہے کلچ کے اس میکنٹ کے اس ٹیپٹ کور یہ ہے اس کا بٹھی پینٹ کیا گیا دوستو گیلیور اس کو نیو انسٹرال کیا گیا ہے فوٹ بار نیو ہے فوٹ بار ربر نیو ہے سنگل سٹینڈ بھی اس کا نیو انسٹرال کیا گیا ہے چمٹا بھی اس کا جینین نیو لگایا گیا ہے سنگل فٹریسٹ بھی جینین نیو لگائیں گے اور ریئر شاکس بھی سیٹ مکمل جینین نیو انسٹرال کیا گیا ہے اور سیٹ ٹیک بھی نیو انسٹرال کی گیا ہے اور سیٹ بھی کے ویچ کی جینین نیو انسٹرال کی گیا ہے چین کور بھی اس کا جینین نیو انسٹرال کیا گیا ہے چین سپروکٹ سیٹ ڈرم بوش یہ اس کا نیو انسٹرال کیا گیا ہے ریئر موڈ گارڈ کی بات کریں ریئر موڈ گارڈ بھی اس کا جینین نیو لگایا گیا ہے بیک لیڈ بھی جینئن نیو لگائی گئی ہے بیٹری بھی دوستو اس کی نیو انسٹال کی گئی ہے اور اب ہم نے اس کی سیڈ چینج کرنی ہے دوسری سیڈ کی لک بھی اب دوستوں کو دکھاتے ہیں ریویو بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی بائی کو سٹارٹ کر کے اس کا فینلی طور پر سونڈ بھی انجوائے کرتے ہیں کہ بائی کا سونڈ کیسا نکلے جی تو دوستو یہ ہے دوسری سیڈ کی لک اور میں یہاں پہ دوستوں کے ساتھ ریئر اسے سے سٹارٹ کروں گا جو اس کا اپنا تھا وہ ڈیمیج تھا اور اس کی بریک شو پریٹ بھی جینئن نیو انسٹال کی گئی ہے بریک کیم وہی ہے کیڈی ایم کی گئی ہے اور بریک پٹی بھی کیڈی ایم کی گئی ہے بریک رانڈ نیو انسٹال کیا گیا ہے باقی ذکر کر چکا ہوں انڈیکیٹرز وغیرہ یہ چیزیں اچھا تو اب ہم بات کرتے ہیں سلنسر کی ہے سلنسر کے وی ایچ کا جینئن ایٹلس انڈا کا نیو انسٹال کیا گیا ہے سنگل فٹیسٹ کا بھی بتا چکا ہوں دوستو باقی یہ سارے ایر فیلٹر فوم بھی اس کا جینئن نیو انسٹال کیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کی آئل گیچ بھی نیو انسٹال کی گئی ہے کیک بھی نیو انسٹال کی گئی ہے اور کیبلز تمام جو میں فرنٹ بریک کیبل اور میٹر کیبل کا ذکر کر چکا تھا ابھی ایکسیلیٹر کیبل کلچ کیبل آرپیوم کیبل اس کی نیو انسٹال کی گئی ہے اور کربیٹر اس کا جینین ایٹلس ہونڈا کا نیو انسٹال کیا گیا ہے اور کربیٹر انسولیٹر بھی چینج ہے اور اس کی جو ایگنیشن کوئل ہے وہ وہی ہے اس کا ایڈپٹر چینج ہے اور ساتھی سپرک پلگ بھی اس کا ریپلیس کیا گیا ہے اب ہم کلچ کیس کی بات پہلے کر چکا ہوں کہ بٹی پینڈ ہوا ہوا ہے اور فٹبار ربڑ بھی اور مین فٹبار بھی چینج ہے اور بریک پینڈل بھی چینج ہے سپرنگز تمام چینج ہے اور بریک پیڈل کا ربٹ بھی اس کا نیو انٹرال کیا گیا فرانڈیس ہے کہ آپ لکھ دیکھیں اس کے بعد انشاءاللہ بائیک کو سٹارڈ کر کے اب اس کا فینلی طور پر ہم سون سنیں گے کہ بائیک کی سون کیسی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں بائیک کو سٹارڈ کرنے لگے سٹارڈ کر کے اب دوستوں کو سون سناتے ہیں جی تو دوستو ابھی ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بائیک کو سٹارڈ کرنا ہے اور یہ جو بائیک ہے ہنڈا سی جی ونڈو فیف دوزر تیرہ موڈل جس کا آج ہم ریویو کر رہے ہیں باقی ریویو آج آپ دوستوں نے دیکھ لیا ہے کہ ریویو کیسا ہوتا ہے اور موٹر بائیک کیسا تیار کیا گیا ہے ابھی ہم فینلی طور پر اس کا سٹارڈ کر کے اور اس کا سون ہی جو ہے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ماشاءاللہ اوٹ کلاس سونڈ ہے ایکسیلیٹر پر بھی اور سلو موشن میں بھی بہت ہی زبردست ہے اب دوستو ایک مرتبہ ہم انجن کی بھی سونڈ سنیں گے ماشاءاللہ بہت ہی سمودھ سونڈ ہے سونڈ لیس ہے مینز کے جو اس کے ٹیپٹ سے آواز کر رہے ہیں وہ ہلکہ ہلکہ آواز آ رہی ہے باقی بلکل ہی ماشاءاللہ بلکل سن ہے جس طرح ایکسیلیٹ بائیک گاڑی سٹارڈ ہوتی ہے بائیک ہمارا اسی طرح ہی سٹارڈ ہے ایک مرتبہ سلو سونڈ سنیں گے اس کے بعد ایکسیلیٹر دے کے سونڈ بھی سنیں گے جی تو دوستو ہم اس کے ہیڈ لائٹ آن کر کے وہ بھی چیک کریں گے دونوں پوائنٹ الحمدللہ بلکل کام کر رہے ہیں اور بائیک کا سوچ ہم آف کریں گے ٹھیک ہوگے دوستو سوچ آن کر کے آرن چیک کریں گے اور اس کے انڈکیٹرز چیک کریں گے رائٹ انڈکیٹر لیفٹ انڈکیٹر اور دوستو یہاں پہ میٹر کے اندر جو لائٹس ہوتی ہیں وہ بھی اس کی باقیدہ کام کر رہی ہیں آن ہے اور رائٹ سیڈ کی بھی اور لیفٹ سیڈ کی بھی اور دوستو یہ جو بائیک ہے یہ بائیک بیسیکلی ہمارے دوت بھائی ہیں دوست ہیں آٹ آف کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں لیکن ہیں پاکستان کشمیر سے ہیں ان کے بیٹے ہیں علی نام ہے ان کا یہ بائیک انہوں نے دی تھی مکمل تیار کرنے کے لیے آج الحمدللہ اس کو مکمل تیار کر چکے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ اس کا ریویو بھی شیئر کر چکے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ دوستوں کو بھی بائیک پسند آئے گا اور جن کے لیے تیار کیا ان کو بھی پسند آئے گا اور دوستوں سے گزارش یہ بھی ہے کہ لاسٹ میں ہم آپ دوستوں کو یہ گزارش کرتا ہوتا ہوں کہ کمنٹ بار میں فیڈ بیک لازمی دیا کریں مجھے میری حوصلہ افضائی کے لیے ہوتا ہے کہ بائیک کی لک اور بائیک کا سون آپ دوستوں کو کیسا لگا ہے اور یہاں پہ اپنی بات کا اقتطاق کروں گا سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایک ان پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں فیس بک پہ آن لائن بائیک سپیشلسٹ کے نام کا پیج آس کو بھی فولو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے دوست بھائی محمد عرشد کو دیں اجازت ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ